دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے پتہ نہیں یہ اینمی اتنا زیادہ انڈر ریٹڈ کیوں ہے جبکہ یہ اینمی ایک نمبر کمال کا اینمی ہے ہو سکے تو تم میں سے بہت لوگوں نے اس کا نام تک نہیں سنا ہوگا ویسے کچھ ہوں گے مہان اینمی دیکھنے والے وہ لوگ کمنٹ میں تمہیں نام ضرور بتا دیں گے اس لئے میں نام بتانے کی زیادہ جررت نہیں کرتا ہوں تم لوگ تم لوگ کو نام ایسے ہی بتا چلی جائے گا اور یہ اینمی کافی زیادہ کمال کا ہونے والا ہے ساندھی ساندھ تم لوگ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا کیونکہ ایسے ہی سب کا چینل ڈاؤن جا رہا ہے اور اگر ایسے چینل ڈاؤن جاتے رہا تو چینل پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اور میں ہر دن تم لوگ کے لئے لگ بگ چالیس منٹ کی اوپر کی ویڈیو لاتا رہوں گا اور ایک ویڈیو بنانے میں چھے سے ساتھ گھنٹے لگتے ہیں اس لئے تم لوگ سے اچھی طریقے سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس تم لوگ کر دو کیونکہ اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں چلے میرا کسی دیرے کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کچھ بندیں مل کر ایک لڑکی کو پرشان کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ گارڈ سے پریے کر رہی ہوتی کہ پلیس گارڈ اور پھر ہمیں فینٹم کو دکھایا جاتا ہے اصل فینٹم نیگٹیو ایموشن سے آ جاتے ہیں اور اس طرف وہ لڑکی پریے کر رہی ہوتی ہے کہ پلیس گارڈ پلیس میری مدد کریے کیونکہ سبھی لوگ اسے بہت زیادہ ہی بھولی کیا کرتے تھے اور یہاں پر گارڈ رہتا ہے جس کا نام یوٹو رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پانچ روپے میں میں تمہارا کام کر دوں گا بہت ہی سستا گارڈ رہتا ہے سو پانچ روپے میں یہ کام کرنے کے لئے تیار ہو چکا رہتا ہے اور پھر ہمارا یوٹا آتا ہے یہاں پر اس فینٹم کو مارنے کے لئے آپ اسے سپیرٹ بھی کہہ سکتے ہیں فینٹم بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس فینٹم کو اڑا ڈالتا ہے بچ بھی نہیں پاتا ہے وہ فینٹم تو اب آگے ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کیسے جو اس کی پارٹنر رہتی ہے وہ اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی کم پرائس لیتا ہے اور پانچ روپے میں کسی اگر کیسے چل سکتا ہے اس لئے وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس کا مطلب اس کا ویپن بھی اب اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے کیونکہ ویپنز کو یہاں پر ریگیلیا کہا جاتا تھا تو اب ریگیلیا چلی جا چکی رہتی ہے مطلب یہ ویپنز کا نام رہتا ہے ایک طریقے سے تو اب گم میں یہ پینے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک پوشٹر دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کال بھی آ جاتا ہے کہ اسے ایک بلی کو ڈھوننا ہے تو اسے بلی کو ڈھوننے کا مشن مل چکا رہتا ہے تو یہاں پر آ چکا رہتا ہے بلی کو ڈھوننے کے لئے کیونکہ یہ گارڈ رہتا ہے اور اس کے لئے یہ زیادہ مشکل بات نہیں رہتی ہے تب ہی ایک جو لڑکی رہتی ہے اس کا نام ایکی رہتا ہے اسے باکسنگ بہت پسند تھا تو وہ وہاں پر باکسنگ دیکھ رہی ہوتی اور پھر سارے لوگ وہاں پر آ چکے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو جو ایکی رہتی اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا رہتا ہے اور یہ اس کی سپیرٹ باہر نکل گئی رہتی ہے اب یہاں پر ایکی کو ہوش آ جاتا ہے ہسپیٹل میں ہوش آتا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور پھر یوٹوس کے سامنے آ چکا رہتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ ایک گارڈ رہتا ہے اس لئے وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ چکی رہتی اور کہہ یہ ہوتی کہ تم کون ہو اور پھر یہ کہتا ہے کہ چندہ مت کرو میں نے تو تمہاری جان بچا لی ایک طریقے سے اور یہی سب کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے حالانکہ ایکی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے بس اتنی یاد رہتا ہے کہ کوئی بلی تھی اس نے بلی کی جان بچائی تھی اور کچھ بھی نہیں اسے یوٹوس کے بارے میں بلکل بھی یاد نہیں رہتا ہے اور یوٹوس وہاں سے چلا جا چکا تھا اگلے دن وہ کلاس میں آتی ہے اور آگے ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسے اسے بہت نیند آتی ہے تو پھر یہاں پر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی تب ہی اسے وہ بلی کا پوشٹر دکھائی دیتا ہے اور سوچتی کہ میں اگر بلی کو ڈھون لوں تو میں اس سے پھر سے مل سکتی ہوں حالانکہ وہ بلی کو ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہوتی لیکن یوٹوس سے پہلے ڈھون لیتا ہے بلی کو اور ریوارڈ بھی سے ملے گا لیکن تب تک فینٹم آ جاتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لئے لیکن اس کے پاس رگیلیا نہیں رہتا یعنی اس کا ویپن تب تک آ چکی رہتی اکی اور پھر یہاں پر اکی ایک سورتار لات مارتی اور اس فینٹم کو ہرا ڈالتی اس کے بعد یہ لوگ اونر کو اس کی بلی واپس کر دیتے ہیں اور پھر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم بھی ایک فینٹم من گئی ہو مطلب یومن ورلڈ اور فینٹم ورلڈ میں تم مکس ہو چکی ہو اور اپنی اصلی وڈی میں پھر چلی جاتی ہے اور بول رہی ہوتی کہ تم تو ایک گوڈ ہونا تو تم اس کا کچھ کر نہیں سکتے حالانکہ وہ کہتا ہے کہ پانچ روپے لوں گا تب کام کروں گا وہ کہتی کیا اتنا زیادہ سستہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لو پانچ روپے پانچ روپے میں کیا ہی بگڑ جائے گا تب وہ اس سے ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا ہے اور یہاں پر ایکی کو بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہہ رہی ہوتی کہ یہ سچ مچ گوڈ ہی ہے کیونکہ گوڈ اتنی عجیب حرکتیں تو بلکل بھی نہیں کرتا ہے اب جب یہ کلاس میں رہتی ہے تب ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کافی پرشان ہو چکی تھی کیونکہ کبھی بھی اس کی جو سپیرٹ رہتی ہے اس کی بوڈی کو چھوڑ دیتی تھی اور یہ ایسی ہی اچھلنے کو ادنے لگتی تھی مطلب کوئی کابو ہی نہیں رہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ فون کرتی ہے اسے بولتی ہے کہ تم گوڈ ہونا تو تم آؤ میرے پاس اور آگے دکھایا جاتا ہے کیسے وہ ٹیلپورٹوں کے آ چکا رہتا ہے تو اب اسے یقین ہو گیا رہتا ہے کہ ہاں یہ سچ مچ گوڈی ہے مطلب گوڈی تو رہتا ہے جو ادھر ادھر کہیں بھی آ سکتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور پھر دونوں ساتھ میں کام کا نکلے تیار رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر انہیں ایک سپیشل چیز ٹونی تھی جو کی رگی لیا رہتا ہے اس کے لیے تو یہاں اب یہ لوگ ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں تھوڑے بہت پیسے کمارے ہوتے لیں تب تک فینٹم آ گیا رہتا ہے اور یہ جو فینٹم رہتا ہے کافی تگڑا رہتا ہے اور ہماری یوٹا کے پاس وپن بھی نہیں رہتا ہے تب ہمیں دکھا جاتا ہے کیسے وہ جاتی ہے حملہ کا نکلے لین وہ اس کی پونچ پکڑ لیتا اور کہتا ہے پیچھے ہٹو لیکن اچانک سے اس کا ہاتھ جل جاتا اور بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر تمہاری پونچ کر جائے گی تو تم ماری جاؤگی کیونکہ تمہارا پونچ ہی تمہاری مین ایلیمنٹ ہے تو اب فینٹم پھر سے پیچھے پڑ جگا رہتا ہے تو اسے یہاں پر ایک سپریٹ دکھائی دیتی ہے چھوٹی سے تو یہ سوچتا ہے کہ اسے ہی اپنا رگیلیا بنا لیا جائے تو یہ اس سپریٹ کے ساتھ کونٹریکٹ کر لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس سپریٹ کو ہی اپنا رگیلیا بنا لیتا ہے جو کہ ایک کٹانا بن چکا رہتا ہے اور پھر اس کٹانا کے ساتھ وہ بہت زیادہ اوور پاورڈ ہو چکا رہتا ہے ایک ہی بار میں اس فینٹم کو ختم کر دیتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ میں زندہ بچ گیا میں بچ گیا ہوں میں نے مار دیا اسے بتاؤ کون سا وارڈ ایسے روتا ہے اور پھر وہ ایک لڑکے بدل چکا رہتا ہے اس کا کٹانا اور اس کا نام یوکینے رہتا ہے تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اب سے میں تمہارا ماسٹر ہوں اور تمہیں میری ہی بات ماننی پڑے گی لیکن یوکینے کہہ رہا ہوتا ہے اچھا ایسی بات ہے کیا اور پھر وہ بھی تھوڑے بہت ایکٹنگ کرتا ہے لیکن اس کے بعد مانی چکا رہتا ہے کیونکہ اور کوئی اپشن بھی تو نہیں بچا رہتا ہے اس کے پاس آگے ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے پاس تو پیسے نہیں رہتے ہیں اس لئے وہ لوگ ایکیو کہتے ہیں تم ہمیں ٹریٹ دو تو اب وہ ٹریٹ دے رہی ہوتی ہے اتھر یہ لوگ بھر بیٹ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں دونوں کو مجھے آتا ہے اور پھر ایکیو پوچھ رہی ہوتی اس سے کہ تمہارے پاسٹ کے بارے ملے گنی اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے حالانکہ یہ بولتے بولتے بیلونز پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کے سر میں درد ہونے لگتا اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نوٹی ہو رہا ہے کیا اس کا مطلب رگیلیا اور اس کا ماسٹر دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہو رہتے ہیں تو اگر رگیلیا کچھ کانٹ کرتا ہے تو اس کے ماسٹر کو بھی یہ فیلٹ ہوگا تبھی اسے کال آ چکا رہتا ہے اور پتہ آپ کو اسے کال کس کی طرف سے آیا رہتا ہے اسے کال دوسرے گارڈ کی طرف سے آیا رہتا ہے حالانکہ یہاں پر ایکی بھی ان کا پیشہ کرتے کرتے پہنچ چکے رہتی ہے وہاں پر سینکٹ ہوتا ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لوگ یہاں پر دوسرے گارڈ کے پاس آ چکے رہتے ہیں اور اس گارڈ کے پاس آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ دونوں ان کا ایک دم پوجہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ گارڈ ہمارے یارٹو سے تو بہت زیادہ فیمس رہتا ہے اور سانتی ساتھ یارٹو بھی حیران رہتا ہے کیونکہ ان گارڈ کے پاس بہت سارے ریگیلیا رہتے ہیں لڑکیوں کے طور پر اور فلحال ہمیں یہ بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کیسے بہت سارے ویشیز بھی ان کے پاس پڑے ہوئے رہتے ہیں اور پھر لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کے ویپنز یعنی ریگیلیا میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک ریگیلیا کہہ رہی ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں تمہیں پانچ سو کا نوٹ دوں گا اگر تم جا کر میرا ایک کام پورا کر دو تو تو یہاں پر انہیں ایک سپیرٹ کو مارنا رہتا ہے یہ جو سپیرٹ ہے بچوں کو سوسائیڈ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے تو اسی لئے انہیں مارنا پڑے گا سوسائیڈ اور ادھر ایکی کہہ رہی ہوتی کہ چلو چلتے ہیں کام کرنے کے لئے لیکن یارٹو یہاں پر اس سے کچھ کہہ دیتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ برا لگ چکا رہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی نہیں ابھی رک جاؤ لیکن یہاں پر ایکی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تو پھر وہ اکیل ہی چلی جاتی ہے کہتی کہ میں اکیل ہی نہیں پٹلوں گی اور وہ سارے فینٹمز کو مارنا چاہتی تھی مطلب جو بھی بچوں کو سوسائیڈ کروا رہے تھے حالانکہ ایک فینٹم کو تو وہ بڑے آرام سے مار دیتی ہے ابھی یہ سپریٹ میں رہتی ہے تو کسی کو دیکھتی نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے فینٹم رہتا ہے اور اتنے سارے فینٹم رہ کے اسے ہی مارنے کی کوشش کر دیتے ہیں لیکن تب تک وہاں پر یوٹا آ چکا رہتا ہے اور وہ بڑے آرام سے کارڈ دیتا ہے سارے فینٹمز کو اور پھر اب یہ لوگ کام میں بھی بچا ہوا رہتا ہے کیونکہ ابھی جو آگے میں ایک فینٹم رہتا ہے وہ بچے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ بچے کو پوری طریقے سے کابو کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے یوٹا اپنی پاورز کا استعمال کرتا ہے اصل میں یہ رہتا تو بہت پاورفل گارڈ ہے لیکن دکھاتا نہیں ہے اور ایک ہی بار میں پوری طریقے سے کارڈ ڈالتا ہے اس فینٹم کو پھر آگے ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ اب ان کا کام پورا ہو چکا رہتا ہے اور ایک ہی کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وہ سارے چیزیں کیوں بولی جب تمہیں میری مدد ہی کرنی تھی تو تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں رگیلیا کے سامنے کسی کو بھی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں مطلب رگیلیا وہ سب مر چکے ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی مرے ہوئے کسی کے سامنے ایسا مرتا ہوا دیکھنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ سمجھ رہے نا یہ کیا کہنا چاہتا تھا تو پھر ہی وہ ٹریٹ دے دیتی ہے ان دونوں کو کھانے کے لیے اور پھر کہہ رہی ہوتی ہے مطلب بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی لیکن یہ کچھ کہتا نہیں ہے اس سے پھر یہ اپنے ایک دوست کے پاس انے لے کے آ چکا رہتا ہے جس کا نام کوکو رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں یہ دونوں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں کتنے زیادہ بڑیاں دوست ہیں اصل میں یہ بھی ایک گوڑ ہی رہتی ہے لیکن تب تک اس کا حسبنڈ آکے سے زوردار لاکھ مارتا ہے پتہ نہیں کیسا گوڑ ہے کوئی بھی آکے دے دیتا ہے اور پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دور رہا ہو اصل میں جو کوکو رہتی ہے اور یہ بیڈ لک لاتی ہے مطلب اس طریقے کی گوڑ ہے اگر کوئی بھی اس کا ساتھ میں رہے گا تو وہ بیڈ لک لے کے آئے گی اور یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک کام ہے تمہیں اس کام کو پورا کرنا پڑے گا اور سانتی ساتھ کوکو ہماری یوٹا کے بارے میں بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ کتنا بڑیاں گوڑ ہے یہ حالانکہ یہ بس دیکھنے میں بہت زیادہ معصوم سا لگتا ہے اور ادھر ایکی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ چلو بہت زیادہ مجھا ہے گا تمہارے ساتھ تو یہاں پر یہ لوگ پتا نہیں کونسا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ یوٹا بس دیکھنے میں نورمال ہے لیکن یہ بہت خطرناک آکڑ ہے لیکن پھر یہاں پر یوٹا کہتا ہے کہ مجھے کال آ چکا ہے چلو چلتے ہیں تو اب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایک بندہ انہیں کال کر کے بلاتا ہے لیکن یہ جو بے بوف رہتا ہے یہ اسی کو پر کوچ جاتا ہے اور اب وہ اب یہ سیدھے نیچے گر رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ سین دیکھنے کے بعد تو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے وہ کہہ رہی ہوتی کہہ رہی یہ کہ تم نے اسے نیچے گرہ دیا حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو گریٹنگز دیتے ہیں گرتے گرتے پتہ نہیں کیسے دیتے ہیں لیکن پھر اب یہ بندہ اپنی پرابلم بتا رہا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میں ایک لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہوں اور جب بھی جب بھی میں اسے ملتا ہوں میرا ایک دم بیڈ لک ہو جاتا ہے مطلب ایک دم پورا خطرناک والا بیڈ لک ہو جاتا ہے میرا سٹاپ مارکٹ ایک دم نیچے گر گیا ساتھی ساتھ میرا پینک بیلنس بھی جی رہا ہو گیا تاہو ہی نے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہ یہ گرہ تو کوکو کو ڈیٹ کر رہا ہے اور کوکو گارڈ آف بیڈ لک ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اس کے ساتھ سارے کنیکشن توڑ لینے چاہیے کیونکہ جب بھی تم اس کے ساتھ رہو گئے وہ بیڈ لک ہے اور اس کا ایک ہسپنڈ بھی ہے اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ بندہ اچھا رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ اپنے سارے کنیکشن توڑ لوں گا لیکن اداس بھی رہتا ہے اب ادھر یوٹا کہہ رہا ہوتا ہے یوکینے کو کہ چلو اس کے سارے کنیکشنز توڑ ڈالتے ہیں تو وہ سوارڈ میں بدل کہ اس کے سارے سٹرنگز کو توڑ ڈالتا ہے بندے کو نہیں مارتا ہے اس کے سٹرنگز کو تب یہاں پر کوکو پتا چلتا ہے کہ اچھا ایسی بات تھی کیا اور یہاں پر جو اس کا آزمینڈ رہتا ہے اسے پانچ روپیہ دے دیتا ہے کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ ہماری مت کرنے کے لئے وہ لوگ چلے جاتے ہیں تب یہ ایک ہی کو بتا رہی ہوتا ہے کہ کیسے یوٹا بہت ہی زیادہ خطرناک گوڑ ہے ایک بار اس نے بہت لوگ کا مورڈر کر دیا تھا صرف اس لئے کیونکہ وہ سبھی پرشان کر رہے تھے اور اس کا آزمینڈ کہتا ہے کہ چپ رہو یہ سب پرانی بات ہے یہ سب بتانے کی زورت ملکل بھی نہیں ہے تو ایگی سوچتے جاری ہوتی ہے لیکن تب تک یوٹا وہاں پہ آ چکا رہا تھا اور کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی ہے اور ایگی کو اس کی سمیل کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں اور وہ منع بھی نہیں کر پاتی اسے اور ادھر یوکینے کو ایک فینٹم دکھائی دیتی ہے اور کہہ رہی ہوتی کہ میں تمہارا ہی تو انتظار کر رہی تھی اصل میں یہ ہمارے یوٹا کو بھی کہنا چاہتی تھی اور پھر گائب ہو چکی رہتی ہے اور آگے ہمیں یہ باتا چلتا ہے کہ کیسے پہلے اس کے بہت سارے رگیلیا رہے ہیں لیکن اب اس کا نیا رگیلیا یوکینے ہے یہ رگیلیا یعنی ویپن میں بار بار بتا دے رہا ہوں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بس یہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو ایکی رہتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ یوکینے تمہارے ساتھ برباد ہو جائے اس لئے میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی یوٹا منا کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو یہ الگ بھی فیلنگ لے رہا ہوتا اور جب بھی وہ فیلنگ لیتا ہے تب ہماری یوٹا کو درد ہوتا ہے مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے وہ تو اسے لے کے جا چکی رہتی اور یہاں پر اسے کمرہ بھی دے دیتی کہہ رہی ہوتی ہے لیکن اسے رات میں در لگتا ہے تو کہتا ہے تو کہتی ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ سو جاؤ اب یہاں پر اس کا تھرکپن جاگ چکا رہتا ہے بچہ رہتا ہے تو کیا ہوا اٹھر کی تو بہت ہی بچمن سے رہتا ہے اور پھر جا رہا ہوتا ہے ٹچ کرنے کے لئے لیکن تب تک یوٹا آ جاتا اور کہتا ہے ہوئی اور پھر ہم دکھایا جاتا ہے کہ تم کچھ بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے اگر تم کچھ بھی ایسا حرکت کرو گے تو میرے سر میں درد ہو اور پھر دیکھنا میں تمہیں پنش کر دوں گا اور اسے پوری اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے اب صبح میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہ انتظار کرتا ہے اور اس طرح بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ سب حالوہ اور جو یوکینی رہتا ہے وہ یہاں پر الگ رہتا ہے اور جو ہمارا یوٹا رہتا ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ سب انسان ہیں اور ایک بار میں نے رگی لیا اور انسانوں کو اس لئے مارا تھا کیونکہ وہ دونوں بہت زیادہ پرشان کر رہے تھے اور اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا پہلے یوکینے بھی اگر ایسا کام کرے گا تو میں اسے پنی شرور کروں گا اور یہاں پر اسے کوکو کی بات یاد آ جاتی ہے ایکی کو کوکو کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کیسے اس نے بہت سار لوگ کو مارا رہتا ہے تو ادھر میں یوکینے کو دکھایا جاتا ہے جو چپ چپ تھا یہاں پر اکیلا دیکھتا ہے یہ کہ رات ہو گئی ہے مجھے اپنے سانتھی کے پاس واپس جانا پڑے گا تو جب یہ جا رہا ہوتا ہے تب اسے ایک لڑکی مل جاتی ہے اور یہ ایک سپیرٹ رہتی ہے اصل میں یہ سپیرٹ اپنی مادر کو ڈھون رہی تھی حالانکہ اس کی موت بہت پہلے ہی ہو چکی رہتی ہے اور اس بچی کو پتا نہیں رہتا ہے کیونکہ چھوڑے بچوں کو نہیں پتا تھا کیونکہ ان کی موت ہو چکی رہتی ہے اور یہ اپنی مادر کو ڈھون رہی ہوتی ہے تب یہاں پر یوکینے اس سے ساری باتیں سچ بتا دیتا ہے کہ کیسے تم اب اپنی مادر سے کبھی نہیں مل سکتی ہو تو یہ روتے روتے جانے لگتی ہے اور اندھیرے میں چلی جاتی ہے تب اس کی ملاقات فینٹم سے ہو جاتی ہے یوکینے اسے بچانے ہی کوشش تو کرتا ہے لیکن اتنا پاورفول نہیں رہتا ہے اور یہاں میں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکی فینٹم کے ساتھ مکس ہو چکی رہتی ہے تب تک یوٹا آ جاتا ہے ان دونوں کو بچا لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سپے کی راستہ ہے ہم نے اس فینٹم کو پوری طریقے سے کٹنا ہوگا حالانکہ یوکینے پہلے تو یہ کرنے کے لئے تیار نہیں رہتا ہے بہت زیادہ ڈرہا ہوا تھا لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اسی لئے یوٹا اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اس فینٹم کو توٹ ٹکڑوں میں کٹ ڈالتا ہے اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزاد گڑا ٹالتا ہے اتنے سارے انسیڈنٹ ہونے کے بعد جو یوکینے رہتا ہے اس کے دماغ پر بہت زیادہ بورا پریشر پڑھ چکا رہتا ہے اور یہاں پر اس کا دماغ بھی بہت بری طریقے سے گھوم گیا رہتا ہے اب اسے انسانوں سے بدلہ لینا رہتا ہے تو یہ سکیٹ بورڈ دیکھتا ہے اور پھر سکیٹ بورڈ کو چرا لیتا ہے حالانکہ یوٹو اس سکیٹ بورڈ کو دیکھ لیتا ہے اور پوچھ رہا ہوتا ہے اس سے کہ آخر تمہیں یہ سکیٹ بورڈ کہاں سے ملا ہے تب وہ بول رہا ہوتا ہے کہ ایگی نے مجھے یہ سکیٹ بورڈ دیا ہے گفٹ کیا ہے مجھے اس نے لیکن اسے پہلے سے بتا رہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر اسے اچھی طریق سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تب ہی ہمیں سب سے طاقت اور رکارڈ بشان کو دکھایا جاتا ہے اور یہ یہاں پر بدلہ لینے کے لیے آئی رہتی ہے یاٹو سے ایسا اس لئے کیونکہ یوٹو نے پہلے ہی اس کے بہت سا ایر رگلیا کو مار دیا رہتا ہے تو یہ یہاں پر بدلہ لینے کے لیے آئی ہوئی رہتی ہے اور کہہ رہی ہوتی کہ میں تو میں نہیں چھوڑوں گی اس کے پاس بھی کافی رگلیا رہتے ہیں اور یہ اس پر لگاتار حملہ پر حملہ کرتے جاری ہوتی ہے اور اس طرف یہ آگے رہتی ہے کوکو سے مدد مانگنے کے لیے کہہ رہی ہوتی کہ پلیز ہماری مدد کرو لیکن جو اس کا حسبینٹ رہتا ہے اس کا نام ڈیکو تھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ان کی پرابلم ہے اس میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ ان کے میٹر کے بیچ میں پڑھیں گے تو کافی دکت ہو جائے گی لیکن یہ بار بار مدد مانگ رہی ہوتی تب کوکو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس طرف اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا یوکی نے رہتا ہے وہ mentally unstable رہتا ہے بھی فلال کے لیے تو اسی لیے اگر وہ mentally unstable رہے گا تو اس کا سوارٹ کام نہیں کرے گا اور ادھر جو بیشیلیا کا جو رہتا ہے رگیلیا بیشان کا جو رگیلیا رہتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تو میں تو سمجھل کے لڑنا پڑے گا ورنہ ہمارے اور بھی سارے سانتھی غیل ہو جائیں گے ادھر اس کے اوپر کر سے نرجی چہر چکی رہتی ہے ایسا ہے اس لیے کیونکہ یوکی نے ابھی تو سرے desperate رہتا ہے اور اس کے دماغ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے حالانکہ یوٹو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے دھیان لگاؤ تب تک یہ آ چکی رہتی ہے بیچ میں اور ایک ورلڈ ونڈ والا حملہ کرتی ہے بہت ہی قطرناک اس ونڈ والے حملے سے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے دونوں الگ ہو چکے رہتے ہیں لئے پھر بھی وہ حملہ کرنے کے لئے آ چکی رہتی ہے اور پھر ہمیں نورا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر حملہ کرتی ہے اور پھر یوٹو یہاں سے بچ چکا رہتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے بیشان دیکھتی ہے کہ کیسے باقی سارے بھی آ چکے رہتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لئے جو کہ بلکل بھی اچھی بات نہیں رہتی ہے لیکن جو اس کا مین رگی لیا رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو اب ہمیں پیچھے ہڑ جانا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے سانتیوں کو چوٹ لگے گی تو وہ لوگ وہاں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اگلی بار میں تو میں نہیں چھوڑنے والی ہوں بیشان اور یوٹو پر بیچ میں اپنا الگی جنگ چلتا ہے تو یہاں پر اب ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کیسے اس کے اوپر کرس انرجی نے کابو کر لیا رہا تھا ایسا اس لئے کیونکہ یہ سب یوکی انہوں کی حرکت ایک وجہ سے ہو رہا ہے لیکن نورا کہتی ہے میں چاہوں تو تمہارا واپس سے رگی لیا بن سکتی ہوں اور اس طرف جو کوکو رہتی ہے یہاں پر یہ بیشان سے تھوڑا سا بات کر رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ اچھا تمہیں دیکھ لیا جائے گا اور ادھر یہ آگے رہتا ہے دوسرے گوڑ کے پاس کہتا ہے کہ میں آپ کا رگی لیا بننا چاہتا ہوں لیکن وہ جو دوسرا گوڑ رہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی نورا کی طرح بن جاؤگے اصل میں نورا کسی ایک گوڑ کی نہیں رہتی ہے وہ بہت ساری گوڑ کی رہتی ہے اس کا مطلب کبھی وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے اور جو ایک رگی لیا رہتا ہے اچھا رگی لیا اس کی ایک ہی پہچان رہتی ہے کہ وہ اپنے ایک ماسٹر سے چپکا ہوا رہتا ہے اور نورا ایسا بلکل بھی نہیں تھی اس کے بہت سارے پریویس ماسٹر تھے آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ کسی ایک کی نہیں رہتی ہے اور اس لیے یہ لوگ ایک سپ نہیں کرتے ہیں کہتا ہے کہ نہیں تم رہو تم یوٹا کے ہی رگی لیا رہو اور ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایکی کو جو یہاں پر بات کر رہی ہوتی ہے بیشان کے رگی لیا سے اور پھر یہ بتا رہا ہوتا ہے اسے ڈیٹیل کے بارے میں کہ کیسے جو یوکینے ہیں اس کا دیماغ توسہ ہل چکا رہتا ہے جس کی وجہ سے یوٹا کو بہت ہی پرشانی ہو رہی ہے اور اگر یوکینے نے کچھ کام کیا ہے تب دیکھ سکتے آپ اس کے اوپر کر سپیرٹ چہر رہی ہوتی ہے اور یہ پویزن کی طرح ہوتا ہے دھیرے دھیرے مار دے گا لیکن اب اب یہاں پر اسے ایک ٹاسٹ مل چکا رہتا اور ادھر نورا جو رہتی ہے پورا اسے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور جو یوٹا رہتا ہے یہ کر سپیرٹ کو مارنے والا رہتا ہے مار بھی دیتا ہے لیکن کچھ کام نہیں آتا ہے کیونکہ یوکینے کا دیماغ یہاں پر ہلا ہوا رہتا ہے اس لئے ان کا جو سوارڈ کا شارپنس رہتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا رہتا ہے اور ادھر نورا اسے پورا بھڑکا رہی ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں آنا ہے تمہارے پاس اور یوکینے پر پیوریفیکیشن وارٹر کا استعمال کرتا ہے پھر پیوریفیکیشن وارٹر کا استعمال کرنے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ جاتے ہیں اور ایک ہی بار میں اس گررز پیلٹ کو ہرا ڈالتے ہیں حالانکہ یہ سب کرنا بہت ہی زیادہ مشکل پڑ چکا رہتا ہے یوٹو کے لیے صرف نورا کے وجہ سے سو اب یہ لوگ گلز ٹائلٹ میں رہتے ہیں جہاں پر ایک ہی دیکھ کے مارنے لگتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک بچے نہیں یہاں پر ڈیوان کی تھی ایسا اس لیے تھا کیونکہ یہاں پر اس کے جو سانتھی رہتے ہیں اسے بہت ہی زیادہ بولی کیا کرتے تھے ہر وقت بولی کیا کرتے تھے جب بھی دیکھو تب اسے پرشان کرتے تھے اور اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ اپنے سانتھیوں سے لڑ سکے اس لیے اس نے گوڑ کو بلایا ہے حالانکہ یوکی نے کا مزاک اڑا دیتا ہے یہاں پر یوٹو اور وہ چلا جاتا ہے اسے پانچ روپے مل کے رہتا ہے اور ادھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں لڑنا پڑے گا جو بھی تمہیں مزاک اڑا رہا ہے اور ادھر یوکی نے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جتنے چھوٹے بچے ہی لوگ اتنے زیادہ مزے کر رہے ہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ آس میں بھی ان کے جیسے مزے کر پاتا لیکن نہیں میں ان کے جیسے مزے نہیں کر سکتا ہوں اور ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی بچے کو وہ یہاں پہ کٹر لے کے آ چکا رہتا ہے اور اپنے دوست کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر فینٹم نے اثر کر دیا رہتا ہے یوٹو دور سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ابھی کچھ کر نہیں رہا ہوتا ہے پھر یہ دیرے دیرے کر کر آگے پڑتا ہے تب ہی اسے یوٹو کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کیسے اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں نپٹنا ہے تو تمہیں خود سے لڑنا پڑے گا دوسرے کے بطولت نہیں تو وہ کٹر نیچے گرا دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پہلی بار کوئی بندہ رہتا ہے جو فینٹم کے اشاروں سے بچ گیا رہتا ہے اور یہاں یہ ساری حرکتیں دیکھ کر وہ جو دوسرا بچے رہتا ہے وہ تو اپنی پینٹی گھیلی کر ڈالتا ہے اور ترنتی وہاں سے بھاگ چکا رہتا ہے اور ادھر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیوریفیکیشن وارٹر تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے مطلب تم اپنی پرابلم سے خود نپٹ رہو کوئی اور نہیں نپٹ رہا ہے اس سے زیادہ بڑیاں بات کیا ہی ہو سکتی ہے اور اسے بہت ہی زیادہ شاباشی دے رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بڑیاں تو وہ بچہ وہاں سے جا چکا رہتا ہے اور یہ کہہتا ہے کہ ہمیں یوکینے کو ڈھوننا پڑے گا کیونکہ اس کا حالت اب زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر یوکینے بھی گجب ٹینچن میں رہتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رو رہا ہوتا ہے کیونکہ نورہ اسے بہت بھی بھڑکاری ہوتی ہے اس لئے توڑنے لگتا ہے اور میں بتا دوں کہ اگر ریگیلیا کچھ بھی گڑھو کرے گا تو اس کے ماسٹر کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوپر پورا کرسپلٹ چہر چکا ہے یعنی ایک دم پورا کرسپلٹ سے ہو چکا رہتا ہے اور ادھر ایکی کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں کوکو کے پاس تم بھی آ جانا کیونکہ ہمیں ضرورت پڑے گی اور تمہاری ویسے دیکھو اس کی کیا حالت ہو چکی رہتی وہ اسے بہت زیادہ سناتی ہے تمہاری ویسے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اور پھر اسے یہ لوگ لے کے آ چکے رہتے ہیں یہاں کوکو کے پاس تب ہی اس کا husband دیکھتا ہے اور ایک magic barrier تیار کر دیتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آ سکتے کرسپلٹ آ گیا ہے لیکن یہاں پر وہ پوری مادت مانگ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ پلیز اگر تمہیں ایسا نہیں کرو گے تو اس کی حالت دیکھو دیکھو یہ مر جائے گا یوٹو کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے کیونکہ یوٹو رہتا بہت ہی اچھا وارڈ ہے اور پھر یہاں پر اتنی زیادہ جب ایکی ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے تب جو دیکھو رہاتا ہے وہ اسے امنا رانک لکھاتا ہے پھر یہ لوگ پیوریفیکیشن وارٹر کا استعمال کرتے ہیں اور ادھر ایکی کے اوپر سے کرسپلٹ کو ہٹا دیتے ہیں اور بتا رہی ہوتی ہے یہ کہ کیسے اگر تمہیں اس کو اوپر سے کرسپلٹ ہٹانی ہے تو تمہیں اور دو ریگیلیا کی ضرورت پڑے گی اور ادھر یہ لوگ یوکینیا کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری ویسے صرف اور صرف تمہاری ویسے یہ سارا کانڈ ہوا ہے اور اسے بہت زیادہ بورا لگ رہا ہوتا ہے حالانکہ دیکو چلا گیا رہتا ہے ابھی ڈھوننے کے لئے اسی کا نام دیکو رہتا ہے اور یہ آ گیا رہتا ہے یہاں دوسرے گوڈ سے مدد مانگ نہیں دوسرے گوڈ مان تو چکے رہتے ہیں لیکن وہاں پر ایک رہیگا رہتی ہے جو پہلے یوٹو کی رہیگا رہ چکی رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں رہوں گی لیکن انہیں تیسرا والا نہیں مل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ رہتا ہے کہ اگر یہ لوگ پیوریفیکیشن میتھر میں کام نہیں آئے تو جو رہیگا رہے گی اسے فینٹم کھا جائے گا اس لئے سب لوگ بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نہیں آنے والا ہوں اور دوسرے گوڈ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا آخر اس نے کیا کر دیا ہے جو یوٹو کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آگئی انہیں کافی گزارہ ہوتا ہے اور پھر یہ بتا رہے ہوتے کہ یہ نہیں ڈھونڈ پائے ہیں تبکہ انہیں کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہوتی اور ایدھر ایک ہی چلی جاتی ایک ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں جاؤں گی اور اسے بلا لوں گی اسی مدد کرنے کے لئے نورا کو خیاری ہوتی ہے لیکن پھر سوس ٹھیک نہیں اور ایدھر ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے یوٹو کی کنڈیشن کے بارے میں اور یہاں پر یہ آ چکی رہتی ہے نورا سے مدد مانگنے کے لئے لیکن ہمیں تب ہی دکھایا جاتا ہے کیسے یہ لوگ مل چکے رہتے ہیں اور یہ آ گیا رہتا ہے کیونکہ یہ بھی تو ایک رگیوہ رہتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری حالت کیسی ہو گئی ہے خراب یہ ایک اسے سجاؤ بھی دیتا ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے یوٹو کیاتا ہے کہ نہیں ایسا پلکل نہیں کیونکہ اس سے یوکینی کو چوٹ لگے گی تو اب یہاں پر یہ سب ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اس کے اوپر فینٹم نے قبضہ کر لیا رہتا ہے تو ٹوٹل تین ہو چکے رہتے ہیں مطلب تین مین چاہیے رہتے ہیں تو اب یہاں پر یہ لوگ اسے ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں اتنا بڑا ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یوکینی اپنی گلتی مان لے گا تو شراب سے یوٹا مکت ہو جائے گا لیکن یہاں پر اس کے دماغ میں کچھ اوری چل رہا ہوتا ہے اصل میں بات یہ رہتا ہے کہ یوکینی کے دماغ میں فینٹم نے قبضہ کر لیا رہتا ہے تو یوکینی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے عمر کے جو بچے ہیں وہ کتنے زیادہ مزے کرتے ہیں مطلب کتنا زیادہ وہ لوگ خوش رہتے ہیں اور ایک طرف مجھے دیکھو میں یہاں پر اتنا زیادہ دکھی ہوں میری حالت کتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اپنی گلتی مان لینی چاہیے لیکن یہ اپنے ہوش میں بلکل بھی نہیں رہتا ہے اور پھر ایسے ہی بکواس کرتے جا رہا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو دیکھو کتنے زیادہ خوش رہتے ہیں اور ایک یہاں پر میں ہوں کہ سب اس کی ویسے ہوئے ہوا ہے ایکی بھی اسے منع کر رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ نہیں یہ سب تمہاری گلتی ہے اور یہ فینٹم تم سے کروا رہا ہے لیکن یہاں پر یوٹا کہتا ہے کہ تمہیں خود پر بھروسہ رکھنا پڑے گا کیونکہ تم تم ہو اور جب وہ یہ ساری باتیں بول رہا ہوتا ہے تب جو ہمارا یقینی رہتا ہے وہ رونے لگتا ہے وہ اپنے کابو میں آ چکا رہتا ہے اور یہاں پر یوٹا کی بات سے اسے بہت کچھ پتا چلتا اور پھر یہ فائنلی اپنے روپ میں آ گیا رہتا ہے وہ اس نے اپنی گلتی مان لی رہتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کرس ٹوٹ چکا رہتا ہے جو فینٹم رہتا ہے اس کے شریر سے چلا جاتا ہے اور اب یہ دونوں یہاں پر ٹھیک ہو چکے رہتے ہیں اور ان دونوں کو ٹھیک دیکھتے ہوئے وہ دونوں کو گلے لگا لیتی ہے ایکی اور پھر اسے بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب پہلی بار کسی نے گلے لگایا رہتا ہے ایسے سو اب یہاں پر یہ لوگ مزے کر رہے ہوتے ہیں کافی اچھا ان کا چل رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایکی کی پرابلم کو سولف کرنا پڑے گا یعنی وہی جو اس کی شریر اس کے آتما بار بار الگ جاری ہوتی ہے تو اسی کو سولف کرنے کے لئے وہ گوڑ کے پاس آیا رہتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تمہیں اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس بنا کر رکھ لینا چاہیے یہ ہی تمہیں لے زیادہ بہتر رہے گا تب وہ ان کی بات مانتا ہے لیکن سوچ رہا ہوتا ہے کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تو ایک دن یہ اب یہ بلا رہی ہوتی ہے کیونکہ نیو یار کا دن آنے والا رہتا ہے تو یہ لوگ پارٹی کے لئے تو یہاں پر یہ آ چکی رہتی ہے اور جیسے یہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر یوٹا رہتا ہے تو سوچ رہی ہوتی ہے وہ وہاں کیا کر رہا ہے تو وہ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کی سپیرٹ جاری ہوتی ہے اور یہ سب نورا کا بس کھیل رہا تھا اصل میں جو نورا رہتی ہے وہ ایکی سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی تو یہ ایکی کی سپیرٹ کو مارنا چاہتی ہے اگر یہ ایکی کی سپیرٹ کو مار دے گی تو جو یوٹا رہتا ہے وہ اس کے کابو میں آ جائے گا مطلب اس کے ساتھ پھر آ جائے گا لیکن ایکی کے رہتے ہوئے ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا تھا تو یہ اس کی پوچھ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی آسان نہیں سے پوچھ نہیں کاٹنے والی تھی اور ادھر یہ دونوں آ چکے رہتے ہیں کہہ رہے ہوتا ہے ہمیں تو لیٹ ہو گیا لیکن پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کیسے دونوں کو ایک میسیج آ جاتا ہے یہاں پر انہیں فینٹم کو ہرانا تھا تو یہ لوگ اس فینٹم کو ہرا دیتے ہیں لیکن یہ بھی چال رہتی ہے اور یہ ایک دوسرا گارڈ رہتا ہے اور یہ ہماری یوٹا جتنا ہی طاقتور رہتا ہے لیکن یوٹا اس پر دھیان نہیں دیتا ہے کیونکہ اسے کیا پتا تھا کہ یہ اس کا ہونے والا سب سے بڑا دشمن ہے پہلے یہ لوگ دوستو آگر دیتے ہیں اور اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کیسے اسے گھیر لیا رہتا ہے لیکن جیسے ہی سورج اکتا ہے یہ سارے مانسٹرز یہاں پر ختم ہو چکے رہتے ہیں اور بچ گیا رہا تھا لیکن نورا آتی ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی سپل پڑتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے جب یہ دونوں آتے ہیں تب ایکی یوٹا کو پہچاننے سے منع کر دیتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے صرف یوکینے کو جانتی تھی اور یہاں پر یوٹا اسے یاد دلانی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں لیکن اسے بلکل بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ یوٹا کس فساد کی جڑ ہے اور پھر اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر ایک دن نورا آتی ہے اور اسے پتہ چل چکا رہتا ہے کہ یہ سب نورا کیا دھرا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بعد صرف کچھ ہی وقت بچا ہوا ہے اگر تم اتنے وقت میں ہمیں ہرا ڈالو گے تب ہم اس کی میموریز واپس لے آئیں گے اور یہ جو دوسرا گارڈ رہتا ہے یہی چیلنج کر دیتا ہے اور پھر یہاں پر ان کی لڑائی شروع ہو چکی رہتی ہے لیکن یہ بس ایسے ہی لڑائی رہتی ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یہاں پر ہمارے یوٹاو اس سے جیت نہیں پا رہا ہوتا ہے یوٹاو کافی زیادہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے ایسا اس لے کیونکہ جو یوکینی رہتا ہے اسے اندر میں کافی ڈیمیج رہتا ہے اور وہ بہت بری تیگی سے تھک بھی چکا تھا اس لے وہ واپس سے فارم میں آ جاتا ہے اور یہ لوگ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس بس کچھ وقت ہے اگر اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو ورنہ ہمیشہ میں شکل ایک کھو دو گے اسے میموریس چلی جائے گی اس کی اور جیسے دونوں گارڈ کے بیچ میں لڑائی ہوتی یہاں پر بہت سارے فینٹم شہر میں آ چکے رہتے ہیں اور یہ بندہ یہ بھی ایک رہگینہ رہتا ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کیسے یہ دونوں پہلے گارڈ آف ڈسٹرکشن ہوا کرتے تھے لیکن پھر بعد میں جو دوسرا والا گارڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ برا بن گیا اور پھر ان کے بیچ میں لڑائیا شروع ہو گئی تھی سو ایسے کر کے یہ کہانی رہتی ہے پہلے دونوں اچھے دوست ہوا کرتے تھے اب دونوں ایک دم کٹر دشمن ہو چکے رہتے ہیں سو اب یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ یوکینی کو بھی دھیرے دھیرے کر کر بھول گئی رہتی ہے اسے یاد بھی اب نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یوکینی کون ہے اب یادو اور یوکینی دونوں ہی اسے نہیں پتا رہتے ہیں اور فائنلی جو نورہ رہتی ہے کہہ رہی ہوتی دیکھو یہ اس کا میموری کرسٹل ہے اور میں اسے توڑ ڈالوں گے سمجھے اور اگر ایک بار یہ ٹوٹ گیا تو تم اسے کبھی بھی نہیں پاپا ہوگے سو انہیں اب لڑنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کر کے جیتنا ہی پڑے گا حالانکہ وہ جو دوسرا گارڈ رہتا ہے ان سے کافی زیادہ تگڑا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس کافی اچھا رگیبہ رہتا ہے اور یہاں پر یوکینی بھی دیکھتے ہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں بھی چلوں گی ساتھ میں پتہ نہیں کیوں چلی جاتی ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سپیریٹ بھی یہاں پر ٹیلیپورٹ ہو چکی رہتی ہے یوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی اب پیچھے ہڑ جاؤ کیونکہ لڑائی کافی غمسان ہونے والی رہتی ہے یہاں پر وہ تیار رہتا ہے دونوں کے بیچ میں کافی غمسان لڑائی چل رہی ہوتی ہے لیکن جو یوٹا رہتا ہے وہ بھنس چکا رہتا ہے تب ہی یوکینی اور ایکا ایکا اسے بچا چکی رہتی ہے ایکا پانی سے تو نگال دیتی ہے لیکن یہاں پر یوکینی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سوارڈ رسٹ کھا رہا ہے یوکینی نہیں تو سوارڈ رہتا ہے تو وہ سمجھ چکا رہتا ہے اگر میں اس لڑکی کو مار دوں تب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پھر یوٹا آ جاتا ہے اسے بچا لیتا ہے مگر اتنی آسانی سے یہ کہاں چھوڑنے والا تھا وہ اس کے میموری کرسٹل کو فیک دیتا ہے یوٹا جاتا ہے اس کے میموری کرسٹل کو بچانے کے لئے لینے تب تک وہ اس کے کرسٹل کو توڑ ڈالتا ہے پوری طریقے سے اور یہ یہاں پر بھی ہوش ہو گئی رہتی ہے تو یہاں پر اب ہماری یوٹا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہے میرے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں لیکن یوٹا اپنے اوریجنل فارم میں آ چکا رہتا ہے اور جب یوٹا اپنے اوریجنل فارم میں آتا ہے تب اس گواڈ کی تو بلکل بھی نہیں چل رہی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ اپنے اوریجنل فارم میں آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہے وہ اس گوڑ کو اتنی بری طریقے سے مار رہا تھا وہ گوڑ آف ڈسٹرکشن ہے پھر بھی یوٹا اسے اتنی بری طریقے سے مار رہا ہے تو گوڑ آف ڈسٹرکشن اپنی باور کو اور بھی زیادہ بڑھا لیتا ہے فینٹم کو ایبزاوب کر کے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یوٹا اسے بہت زیادہ تگڑا رہتا ہے یہ لوگ تو پوڑے پہار ہی کو ڈاڈالتے ہیں خطرناک لڑائی چل رہا ہوتا ہے یہاں پر اور اس لڑائی کے بیچ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایکی کے اوپر ایک بڑا سا پتھر جاتا ہے اور اسے لگنے والا رہتا ہے لیکن تب تک ہمارا یوٹا وہاں پر آ چکا رہتا ہے اور یوٹا نے یہاں پر اس کی جان بچا لی رہتی ہے پھر دونوں کے جب بیچ میں کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکی اس کی اداش واپس آ چکی رہتی ہے اور یوٹا بہت زیادہ خوش رہتا ہے نورا کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ آخری ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر فائنل ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ پھر سے پکڑ لیتا ہے ایکی کو اور کہتا ہے کہ میں اس کی جان لے لوں گا تب ہی یہ یوٹا کو گہ رہا ہوتا ہے ہمیں ایک سپیشل طریقہ اپنانا پڑے گا تو یہاں پر جو یوکینی رہتا ہے اور یہ ایک سپیشل وار کرتے ہیں جس سے صرف اس گارڈ کو ہی چوٹ لگتی ہے اور یہ والا جو حملہ رہتا ہے اس کی جان لے لیتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہماری ایکی کو اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ والا حملہ بہت ہی خطرناک تھا مطلب یہ فائنل بلو تھا اور یہاں پر جو گارڈ رہتا ہے وہ مارا جا چکا رہتا ہے فائنلی ان لوگوں نے گارڈ آف ڈسٹرکچن کو ہرا دیا رہتا ہے بہت بری طریقے سے اور پھر اب یہ سب لوگ واپس آ چکے ہیں ہم یارٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کافی سیریس فیس بنا کے جاتا ہے اور ادھر ایکی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ سارا بانڈ توڑ دو کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو لیکن یہاں پر جو ایکی رہتی کہہ رہی ہوتی کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اور وہ اسے پورا بولنے لگتی کہ مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے اب یہاں پر اسے دیکھ کر تو یوٹا کو شرم آ جاتی اور کہتی کہ میرا پانچ روپیہ تلاہ کم سے کم میں نے تمہاری مدد کی ہے سوہ وہ گیا دی گی ہاں یہ لو یہ لو تمہارا پانچ روپیہ اور پھر آگے ہم اسی سین میں بیشامین کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر اسے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے یوٹا نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے رگیلیا کو مار ڈالا تھا اس لئے ان دونوں کے بیچ میں نفرت رہتی ہے حالانکہ بات کچھ اور بھی رہتی ہے اور اس طرف اس کا پیوریفیکیشن والا کام چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پر کازوہ جو کی اس کا رگیلیا رہتا ہے مطلب مین رگیلیا رہتا ہے وہ آ چکا رہتا ہے اور آگے میں دکھایا جاتا ہے کیسے کیسے یہ لوگ جا رہے ہوتا ہے شہر میں اور شہر میں یہ دونوں بھی رہتا ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو پانچ روپے مادد چاہیے کیا لیکن تب ہی یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بیشمین وہاں پر رہتی ہے تب یہ لوگ چھپ چھپ کے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے نہیں جانا چاہیے مطلب ملنا نہیں چاہیے اور انا پھر ہم لوگ کے بیچ میں لڑائی ہو جائے گی کہ وہ لڑکی کے اوپر فینٹم نے کبزہ کر لیا رہا تھا تھوڑا سو اور فینٹم بچے ہوئے رہتے ہیں تو وہ اسے بھی اڑا ڈالتی ہے حالانکہ لڑکی کے اوپر فینٹم نے کبزہ کر لیا رہتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں رہتی ہے وہ یہاں پر پیوریفیکیشن میتھڑ کا استعمال کرتی ہے اور اس لڑکی کو اپنا رگیلیا بنا لیتی ہے کیونکہ یہ ایک سپیرٹ رہتی ہے اور اپنی فیملی میں کہتی ہے کہ سواگت ہے اور یہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہی اس کے رگیلیا یعنی اس کے ویپن رہتے ہیں اور سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں سوائے ایک کے پیچھے جو لڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کازوہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اتنے سارے رگیلیا کر رہی ہو دیکھو یہ تمہاری ہلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا یوٹا کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اگر بیشامین کے ساتھ ایسا ہوا تب تو وہ نہیں بچے گی کیونکہ اتنے سارے رہتے ہیں اور یہ ڈاکٹر رہتا ہے جو بیشامین کو دیکھنے کے لئے آتا تھا یہاں پر یہ اس کی بوڈی کیو پر ہمیشہ پیوریفیکیشن میتھرڈ کا استعمال کرتا تھا اس کا اپنے ایک الگی جڑی بوٹی رہتا ہے تو ہم لوگ اسے ڈاکٹر بلائیں گے اور یہ جو ڈاکٹر رہتا ہے بیشامین کو کہہ رہا ہوتا ہے اور اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بندے کو جو یہاں پر ملنے کے لئے آیا رہتا ہے یوکینی سے اور بتا رہا ہوتا ہے کیسے میں بیشامین کا رگی لیا ہوں تو ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور یوکی سوچ رہا ہوتا ہے کہ باہ کتنا زیادہ بڑیاں ہیں تو یہاں پر ان کی دوستی بڑیاں ہو جاتی ہے اور کہتا ہے چلو میں تمہیں لے کے جلتا ہوں سو یہ لوگ آ چکے رہتے ہیں اور ہمیں ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جس نے ماسک پہ نہ ہوا تھا اور یہ ماسک آپ نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوگا اور پھر یہ جو ڈاکٹر رہتا ہے اس کا بہت کچھ پلان رہتا ہے یہاں پر یہ نورا سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے سانتی ساتھ بہت کچھ مطلب آپ سمجھ چکے ہیں نا اور آگے ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے یہ لوگ اپنا کام پورا کرتے ہیں لیکن یوکی یہاں سے بھاگ جگہ رہتا ہے وہ آگیا رہتا ہے یہاں پر ایک چیری بلوسم ٹری کے پاس جہاں پر وہ جو بندہ رہتا ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے یہ ایک لڑکی کو پسند کیا کرتا تھا حالانکہ یہ بات تیس سال پرانی ہے اور پھر پھر ڈیتھ ہو جاتا ہے پھر وہی ساری کہانی بتا رہا ہوتا ہے اور ابھی تک اس نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا ہوا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس لڑکی نے مجھے بھول تو نہیں نہ گیا اور یہ ساری بات سن کر یوکی کو بھی اپنے یاد آجاتا ہے کہ کیسے کیا کیا ہوا تھا حالانکہ یہ رات میں پیڑ کے پاس ابھی بھی اکیلے کھڑا ہوا رہتا ہے اور تب ہی ڈاکٹر آجاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا ہے یہ اسے پورا منپلیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی تمہیں بھول گئی ہے اور بیشامین بھی کہیں تمہیں بھول تو نہیں نہ گئی ہے کیونکہ وہ بہت دنوں سے تمہارا استعمال نہیں کر رہی ہے اب یہ ساری چیزیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے فینٹم نے اس پر قبضہ کر لیا رہا تھا اور فینٹم اسے جان سے مار ڈالتے ہیں اور وہ بندہ مر چکا رہتا ہے اور یہاں پر بیشامین کو احساس ہو چکا رہتا ہے کہ اس کا ایک بندہ مارا جا چکا ہے یعنی رہ گیلیا مر چکا رہتا ہے سو یہاں پر کازوگا دیکھتا ہے کہ کیسے اس کے اوپر مطلب وہ چھڑ چکا ہے کرس تو یہ سبھی لوگ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سبھی کو ایکزامین کریں گے مطلب کازوگا کو یہاں پر کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں رہتا ہے تو سب لوگ دھیرے دھیرے کر کر ایکزامین کرتے جا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیشامین کے اوپر تو کوئی کرس رہتا ہی نہیں ہے یہاں پر وہ کرس فری رہتی ہے اب سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو کازوما ہے وہ ان کے اوپر بھروسہ بلکل بھی نہیں کرتا ہے اور یہاں پر سب کا بانڈ دھیرے دھیرے کر کر گا ٹوٹتا جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر آ چکا رہتا ہے یاٹو کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بچہ کافی دونوں سے ملنے کے لئے نہیں آیا رہتا ہے تو اسے یہاں پر محسوس ہو چکا رہتا ہے پھر ڈاکٹر بھی وہاں پر رہتا ہے اور یہاں پر یاٹو کو پتا چل چکا رہتا ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس ڈاکٹر نے اس بچے کو مار ڈالا ہے جو کہ بیشہ مین کا رگیبہ رہتا ہے تو اب ان دونوں کے بیچ میں کھماسان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں یہ دیکھایا جاتا ہے کہ بینہ اپنے رگیبہ کے بھی یہاں پر یہ کافی اچھا ہے اسے لڑائی دے رہا ہوتا ہے بہت ہی بوری طریقے سے مار دیتا ہے حالانکہ جان سے نہیں مار پاتا ہے جان سے مار دیتا تو الگی لڑائی ہو سکتی تھی اور میں بتا دوں کہ ہمارا یوٹا اتنا زیادہ پاورفل اس لیے ہے کیونکہ اس کا یومنز کے ساتھ جو بانڈنگ ہے بہت زیادہ بڑیا ہے مطلب ہر گوڑ کا یومنز کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ نہیں رہتی ہے لیکن جو ہمارے یوٹا ہے اس کی بانڈنگ یومنز کے ساتھ اچھی اور ہی طرح میں ایک رگیبہ کو دکھایا جاتا ہے جو بیشہ مین کا رہتا ہے اور اس کے اوپر کرس جہر چکا تھا کیونکہ یہ باقی سبھی سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی حالانکہ ڈاکٹر نے بھی اسے اپنے جال میں فسا لیا رہا تھا اور ڈاکٹر کی ہی یہ ساری پلاننگ رہتی ہے جو بھی پلاننگ رہتی ہے سب ڈاکٹر کی اب یہاں پر یوکی پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے دوست کے بارے میں لیکن یوٹا کہتا ہے کہ تم اس چری بلوسوم ٹری کے پاس نہیں جاؤگے لیکن یہ بات کہاں ماننے والا تھا سو یہاں پر یہ آ چکا رہا تھا اور دیکھتا ہے کہ کیسے کازوہ پھول چڑھا رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے جو اس کا دوست ہے وہ مارا جا چکا اور یہاں کازوہ واپس جا رہا ہوتا ہے تب یہ بھی بیشامین کے اڈے پہ پہنچ چکا رہا تھا اور اپنے دوست کو باہر بلا رہا ہوتا ہے لیکن کازوہ کہتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور وہ واپس نہیں آنے والا ہے اور یہ ساری آوازیں سننے کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے بیشامین وہاں پہ آ چکی رہتی ہے اور وہ سیدھا بندوق تان دیتی ہے اس کے اوپر کہہ رہی ہوتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو لیکن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست کو ڈھونے آیا ہوں تمہاری ویسے میرا دوست مارا گیا کیونکہ تم نے اس کا کبھی بھی اچھی طریقے سے خیال نہیں رکھا اور وہ اسے بہت زیادہ برا بلا کہنے لگتا ہے اور بیشامین کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مارا گیا کیونکہ وہ بچہ تھا بہت زیادہ اچھا لیکن یہاں پر بیشامین کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں کازوہ تم ہی وہ ہو تم نے یاٹو کی مدد کی تھی اس کرس سے اور سارے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ سبھی بھی رونے لگتے ہیں اور یہاں پر وہ کازوہ پر بہت زیادہ گصہ کر رہی ہوتی ہے کہ تمہاری ویسے لینے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یوٹا ہمارا دشمن نہیں ہے وہ ہمارا دوست ہے اسی ویسے یہ سب ہوا ہے لیکن اب یہاں پر یہ اور زیادہ نہیں سہ پا رہی تھی کیونکہ اس کا سر بہت زور سے درد کر رہا ہوتا ہے اس لیے یہ شوٹ کر دیتی ہے یہ اس کے اوپر گولی چلا دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے ماسٹر کھلاف جا کر اس کی بولٹ کو روک لیتا ہے اور سب لوگ ابھی سے ایک دھوکے بات ثابت کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ وہ کہتی کہ میں تو میں ساتھ کانٹریکٹ نہیں رکھنا چاہتی ہوں چلے جاؤ یہاں سے سو جو ہمارا کازوہ رہتا ہے وہ ابھی ٹیمٹریلی سسپینٹڈ تھا اور یہ سارا پلان ڈاکٹر کا ہی رہتا ہے ڈاکٹر اپنے پلان میں ایک دم وہ کازوہ کو ہٹانا چاہتا تھا اور یہاں پر ڈاکٹر نے کازوہ کو ہٹا دیا رہتا ہے ادھر کازوہ آ چکا رہتا ہے یہاں پر رہنے کے لیے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے یوکی کو جو کی رو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بیسٹ پرینڈ اب نہیں رہتا ہے لیکن یہاں پر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون ہوگا تب یہ رگیوہ آ چکی رہتی ہے یہاں پر ہماری یوٹا کو مارنے کے لیے لیکن آپ کو پتا ہے یوٹا کوئی بچہ نہیں رہتا ہے وہ تو اسے بس ایسے ہی پکڑ لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں یوں ہی ختم کر سکتا ہوں لیکن میں ختم نہیں کروں گا کیونکہ مجھے انفارمیشن چاہیے کہ کس نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے اور کیا ہوا ہے حالانکہ وہ اس کا یہ روک دیکھ کے بھاگنے لگتی ہے اور پھر یہاں پر یوٹا بھی پیچھا گھنے لگتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اسے سب نے گھیر لیا تھا اور اس طرف ایکی کو بھی پکڑ چکے رہتے ہیں لیکن تب ہی ہمیں یہ دکھایا چاہتا ہے کہ ایسے کازوما وہاں پہ آ جاتا اور بچا لیتا ہے یہ سب ڈاکٹر کا کیا دھرا رہتا ہے مگر وہ ڈاکٹر ان سے بہت زیادہ پاورفل تھا اور یہ ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے ایسے کازوما ایکی کی سپیرٹ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم جلدی اپنی باڈی میں نہیں گئی مطلب بہت زیادہ اگر دیر ہو گئی تو تم اوریجنل میں مر جاؤ گی اور پھر رہے گا تو تمہارا صرف سپیرٹ ہی رہے گا کیونکہ اس کی اوریجنل باڈی تو ایسے گی پڑی رہتی ہے اور یہاں پر آگے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے پاسٹ کی کہانی کہ آخر بیشامین یاٹو سے نفرت کیوں کر دیتی تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بیشامین کے اوپر کرس چہڑ چکا رہتا ہے اور وہ کرس اس لئے چہڑا ہوا رہتا ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی رگیبہ رہتے ہیں وہ سب ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہمارا بیشامین رہتی ہے وہ بہت ہی زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں کازوما بلکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے ماسٹر کو تو وہ چلا جاتا ہے ہمارے یوٹا کے پاس کیونکہ وہ وارڈ آف ڈسٹرکشن رہتا ہے اور اس لئے یوٹا اسے مدد مانگ رہا ہوتا ہے لیکن یوٹا منا کر دیتا ہے ہی زیادہ طاقت وارڈ بھی رہتا ہے لیکن یہ ساری ریکویسٹ یہ نہیں مانتا تھا حالانکہ ایسے ایسے بیکار بیکار ریکویسٹ بھی یہی مانتا تھا بات یہ رہتی ہے سو اب یہاں پر یہ آ چکا رہتا ہے ہمارا یوٹا اور پھر جب ہمارا یوٹا آتا ہے تب جتنے بھی بیشامین کے رکیبہ رہتے ہیں سب کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کرتا ہے حالانکہ جو بیشامین رہتی ہے وہ دیکھ چکی رہتی ہے یوٹا کیسے مار رہا اس کے ریکیبہ کو وہ منا کرتی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر یوٹا رکتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں رک گیا تو یہ مر جائے گی اور پھر یہی سے ان کا ہیٹریٹ شروع ہو چکا رہتا ہے کیونکہ اس نے اس کے آنکھوں کے سامنے سارے ریکیبہ کو مار دیا رہتا ہے اور پھر آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے کیسے سارے ریکیبہ مر جاتے ہیں تب بس کازوما اور یہی بچتی ہے لیکن پھر اسے نفرت ہو جاتی ہے یوٹا سور کہتی کہ میں اس کی جان لے لوں گی اور یہی بس کہانی رہتی ہے اس کے آگے کچھ بھی کہانی نہیں رہتی ہے تو یہی بدلہ لینا رہتا ہے اور آگے ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کیسے اسے پتا چلتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے وہ اپنے ماسٹر کو ہی اپنے کابو میں رکھنا چاہتا ہے اس کا مطلب وہ بیشمین کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا تاکی سب سے زیادہ طاقتور بن سکے اب کازوما کو ساری باتیں سمجھ میں آ چکی رہتی ہے لیکن وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا ادھر ان لوگ کو یہ پتا چلتا ہے کیسے جو ہماری بیشمین رہتی ہے اس نے یوکی اور سانتی ساتھ ایکی کو ایکی میرا مطلب اسے گڈنیپ کر لیا ہے تو وہ لوگ یہاں پر آ چکے رہتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارا یوکی رہتا ہے وہ بہت ہی طاقتور ہو چکا تھا اور اس لئے سوارڈ بھی بہت شارف ہو چکی رہی تھی وہ ریگیوہ کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کرتا ہے لیکن ایک ریگیوہ اس کے ہاتھ سے اس کی سوارڈ کو گرا ڈالتا ہے اور پھر سبھی لوگ آ کر اسے لاک کر ڈالتے ہیں تو ہمارا یوٹا بہت ہی بڑی مصیبت میں پھس چکا رہتا ہے کیونکہ سبھی لوگوں نے اسے لاک کر دیا رہتا ہے لیکن تب تک ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یوکی اس کے بیچ میں آکے دو ٹکڑوں میں کٹ چکا رہتا ہے اور یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد جو یوٹا رہتا ہے اسے بہت ہی سادھا گصہ آتا ہے اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اور جو اس کا اصلی گصہ رہتا ہے وہ یہاں پہ جاگ چکا رہتا ہے لیکن تب تک ہم دیکھتے ہیں یوکی کا سمجھ ابھی تک گیا نہیں رہتا ہے اصل میں جو ہمارے یوکی تھا وہ ایک سپریم رہگیبہ بن چکا رہتا ہے یعنی اب دیکھ سکتے ہیں دو سوارڈ آ چکی رہتی اس کے ہاتھ میں اور پہلے سے ایوالو ہو چکا رہتا ہے اس کا مطلب یہ کہہ تو پھر وہ حملہ کر رہی ہوتی ہے لیکن یوٹا بہت ہی ساتھا تگڑا رہتا ہے اور وہ رہگیبہ کو بڑے آرام سے ہر آ رہا ہوتا ہے لیکن تب تک ہمیں ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اسی رگیبہ کے پاس آتا ہے اسے کرس پریٹ میں بدل دیتا ہے اور پھر انہیں پتا چل جگہ رہتا ہے جہاں پر کرس اسے ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور باقی سارے رگیبہ کو بھی کرس ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سب ڈاکٹر کا کیا کرائی رہتا ہے اور سب لوگ کہہ رہو تھے پلیز ہمیں چھوڑ دو لیکن یہاں پہ جو ڈاکٹر رہتا ہے کہ کر کے مارنا شروع کرتا ہے اور میں بتا دوں کہ بیشان کو اس کے پارے میں بلکل بھی خبر نہیں رہتی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا اور کیوں اور ایلین پھر بھی اتنی بیمار ہونے کے باوجود بھی یہ ہماری یوٹا کو مارنا چاہتی تھی تو اٹیکس ایک دم جاری رہتے ہیں اور پھر دونوں کے بیچ میں گھمسان لڑائی ہو رہا ہوتا ہے لیکن یوٹا جان سے نہیں مارنا چاہتا تب بیشمن کو مگر وہ مارنا چاہتی تھی پھر یہاں پر یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے انہیں ہرانا ہی پڑے گا اور ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سیل ٹوٹ چکی رہتی ہے کیونکہ یہ آ چکی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا ڈاکٹر کا کیا کرایا ہے کازوما کو کہہ رہی ہوتی کہ تم ہی جا کے ٹھیک کر سکتے ہو سو کازوما ہمارا یہاں پر نکل چکا رہتا ہے اور ایکی بھی اس کے پیچھے پیچھے رہتی اور یہاں پر بیشمین بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ مارنا شروع کرتی اسی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے میرے شارے سارے سانتھیوں کو مارا ہے اصل میں وہ مارنے تو جاتا ہے لیکن تب تک ایک کیا 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 اسے روک لیتی اور بتا دیتے ہیں انہیں ساری باتیں کہ یہ سارا کیا کر رہا ہے ڈاکٹر کا رہتا ہے اور ڈاکٹر ان سبھی چیزوں کے پیچھے ہے حالانکہ وہ اپنی پاور سپیپ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اس کی پاور اوور لوڈ ہو چکی رہتی ہے لیکن پھر وہ جاتا ہے اور اسے ایک زوردار حملہ کرتا ہے جس سے وہ سانت ہو چکی رہتی ہے لیکن جو بیشمین رہتی وہ ایک زوردار حملہ کرنے والی تھی مگر تب تک کازوما اس کے بیچ میں آ چکا رہتا ہے اور کازوما نے یوٹا کو بچا لیا رہتا ہے کازوما کہہ رہا ہوتا ہے مجھے معاف کرنا میں ہی وہ دھوکے باز ہوں اور پھر پاسٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا کہ کیسے اس نے یوٹا سے مدد مانگی تھی وہ ساری باتیں اس سے بتا دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز اس کے لئے مجھے معاف کر دینا میں ہی اس کے لئے سارا ذمہ دار ہوں اور پھر یہ ساری باتیں سن کر وہ بہت ہی زور سے رونے لگتی ہے کہ اس نے آخر یہ کیا کر دیا مطلب جتنے دنوں سے جسے دوسمن سن جا وہ تو دوست نکلا تھا لیکن آخر یہ سب کیا ہو گیا اب جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن پھر بھی یہاں پر جو بشمن رہتا ہے اس کا ہیٹریٹ کم نہیں ہوتا ہے تب تک ڈاکٹر یہاں پر آتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے بشمن کو کہ کیسے میں تمہیں طاقتور بنانا چاہتا تھا حالانکہ یہ سب تمہاری گلتی ہے کہ تم چھوٹے موٹے رگیبہ کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہو جس سے صرف تمہیں ہی درد ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں اسی لئے اس لئے میں نے یہ سب کیا سو آ جاؤ تم میرے ساتھ مل جاؤ ہم دونوں مل کا سب سے طاقتور ٹیم بنائیں گے اصل میں یہ گارڈ کو ہی اپنے کابو میں لینا چاہتا تھا لین تب تک آ چکا رہا تھا اور یوٹا اور وہ اس کا ہاتھ ہی اڑا ڈالتا ہے اور پھر یہاں پر جو بشمن رہتی ہے دیکھتے رہ جاتی ہے بشمن یہاں پر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے جو بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا لیکن میں جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب میرے لیے ہی کیا ہے حالانکہ جو ہمارا یوٹا ہے رہا تھا اسے سمجھانی کوئش کرتا ہے لین تب تک یہاں پر اس نے فینٹم کو بلالیا رہا تھا لین یوٹا بہت ہی تگڑا رہتا ہے اس بار وہ تو فینٹم کو ایک ہی سلیچ میں مار ڈالتا ہے فینٹم اس کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتا ہے بلکل بھی نہیں ٹک پاتا ہے فینٹم یہاں پر بہت بری طریقی سے ہر جو کر رہا تھا سیدھے کہا جائے تو وہ اسے ہمیں شکلیں مار ڈالتی ہے ساتھی ساتھ اس کے فینٹم کو بھی ہمیں شکلیں ختم کر ڈالتی ہے اور پھر یہاں پر ساری چیزیں ختم ہو چکی رہتی ہے لیکن پھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے سب چیز ٹھیک ہو چکی رہتی ہے اور جو بیشہ مین اور ہمارے یوٹا کے بیچ میں جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو چکی تھی اور کازوما بھی یہاں پر کھل کھلا کے حسرہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اب پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکی اب ڈرنے کی کوئی بھی سیدھنگ رہتی ہے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے اب یہ لوگ بھی پاپس آ چکے رہتے ہیں اور پھر یوٹا یہاں پر سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے جو یوکی رہتا ہے وہ اب ایک سپریم رگیوہ بن چکا رہتا ہے تو یہ سننے کے بعد سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا اور باقی سارے گوڈز کو اس سے جلن ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ تو خوش بھی ہوتے اور یہاں پر گوڈز کی میٹنگ رہتی ہے حالانکہ اس میٹنگ میں صرف وہی گوڈز آئے رہتے ہیں جن کے پاس شرائن رہتا ہے شرائن مطلب جو مطلب گوڈ کا مندر رہتا ہے اور پھر یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو بیشان ہے اس نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے کیونکہ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا اور جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی کیا کھر فینٹم کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے حالانکہ اس میں ہمارا یوٹا نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی شرائن ہی نہیں رہتا اور گوڈز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بہت بڑی گلتی کر دی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا ادھر اس بندے کا نام رہتا ہے بیشو اور یہ بھی آیا رہتا ہے اس کا مین کام رہتا ہے کہ یہ یوکی کو خرید لے بہت پیسے دیتا ہے قریباً ایک میلین ڈالر دے رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پیسو سے خریدنا چاہتا ہوں بولو کیا قیمت دوگے اس کی تو یہاں پر یوکی اس سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ارے مت کر دو بے گوپ کہیں کہ دیکھو تم مجھے بیچ ایسا نہیں سکتے ہو لیکن یوٹا کا پورا من رہتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے پیسے مل جائیں گے بہت زیادہ مجھا آئے گا لیکن پھر انت میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ منہ کر دیتا ہے وہ صاف صاف منہ کر دیتا ہے کہ نہیں میں یوکی کو نہیں بیچ سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا اگرم پرمتر ہے اور میں اسے ایسے بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا حالانکہ یوکی کا بھی توازہ رہتا ہے بول رہا ہوتا ہے اسے کہ ارے بے گوپ کہیں گے اگر مجھے بیچ دیا تو تمہارا کیا ہوگا اور پھر یوٹا جان چکا رہتا ہے کہ ہاں میرا دوستی میرے ساتھ رہے گا پیسہ کب تک میرے ساتھ رہے گا لیکن پیسہ بہت زیادہ رہتا ہے پھر بھی اس کا منڈ ڈول رہا تھا لیکن منہ کر دیتا ہے تو یہ یہاں اداس رہتا ہے کہ اس کا شرائن کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا تب ہی جو ایکی رہتی ہے وہ اس کے لئے چھوٹا سا شرائن بنا کے لے کے آگئی رہتی ہے اور یہ شرائن دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آس ہوا چکے رہتے ہیں کوپو یہ در بتا رہی ہوتی ہے کہ ہر گاڈ کا سپنا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کے لئے شرائن بنائے مطلب اس کے لئے ٹیمپل بنائے اس گاڈ کے نام پر اور یہ گاڈ کے عزت کا سوال رہتا ہے اور یہی گاڈ کو اور بھی زیادہ انسپائر کرتا ہے انسانوں کی مدد کرنے کے لئے یہ جو بیشو رہتا ہے پتہ لگانا چاہتا تھا کہ آخر فائنٹم اور اس ماس کے پیچھے کیا بات ہے تب یہ پورا ایک دم ٹرائی کر رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ بھی ابھی مین کردار رہتا ہے ایک طریقے سے اور پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے وہ ٹرائی کر رہا تھا اور اس طرف یہ شرائن کو لے کے بہت ہی زیادہ خوش رہتا ہے کافی زیادہ مزا آ رہا تھا اور سارے گاڈز کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس بھی شرائن ہے تو جب اگلی بار گاڈ کی میٹنگ رہتی ہے تب وہ بھی آ چکا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی شرائن تھا اور آگے ہمیں دکھایا جا رہا تھا کیسے ساری چیزیں بہت زیادہ بڑیاں چل رہی ہوتی ہے اور ادھر یوکی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز مجھے سکھاؤ کچھ ٹیکنیک بیشن کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتی کہ ٹھیک ہے اور باقی سب لوگ کا بھی اپنا بڑیاں بڑیاں چل رہا ہوتا ہے سب ہی کا ٹاسک ایک دم پورا بڑیاں چل رہا ہوتا ہے یوٹا ہی بڑیاں کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر کیسے حاکوبتار ہی ہوتی ہے ایکی کو کی جیسے اگر کسی گوڑ کو کوئی بھول جاتا ہے تو وہ گوڑ مر کے بھی زندہ نہیں ہو پائے گا اور کیونکہ ہمارا یوٹا زیادہ فیمس نہیں رہتا ہے تو اگر کوئی اسے بھول گیا تو یہ زندہ نہیں بھی ہو پائے گا اسی لئے اب اس بات کو ایک دم یکی دیماغ میں بیٹھا لیتی کہ مجھے اسے بھیلنا نہیں یہاں پر یوٹا جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے بیچ راستے میں نورا مل چکی رہتی ہے حالانکہ یوٹا ہوسے گیتا ہے کہ اب میرے پاس ایکی اور یوکی ہے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اور اس بات کو سنگھنا نورا کو بہت ساتھ غصہ آجاتا ہے تو وہ یہاں فینٹمز کو نکال لیتی ہے اور اس پر حملہ کرنا شروع کرتی ہے حالانکہ اس کے پاس یوکی نہیں رہتا ہے تو یہاں پر یہ ہار چکا رہتا ہے اور اب اسے نورا کی بات ماننی پڑے گی تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ دن ایسے بیچ جاتے ہیں اور یوٹا کا کچھ بھی آتا پتا نہیں رہتا ہے سب لوگ اسے دوننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ ملنے والا کہا تھا اور یہاں پر یہ پھر سے گارڈ آف ڈسٹرکشن بن چکا رہتا ہے اور یہاں پر یہ مارنا شروع کر دیتا ہے مطلب کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے ایک دم نردہ ہے پہلے والے روپ میں سو اب یہاں پر لاسٹ آسک اس کا ایک بچا ہوا رہتا ہے جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ لاسٹ آسک کو پورا کر لے گا تب ہی یہ نورا کے چنگل سے آزاد ہو پائے گا اور اگر ایسا اس نے نہیں کیا تب یہ نورا کے چنگل سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائے گا اس کے لئے یہ لاسٹ آسک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری رہتا ہے اور اس کا لاسٹ آسک رہتا ہے ایک وچ ایک وچ ہے اسے ہی ہرانا رہتا ہے تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں اس وچ کے کے پاس جہاں پر انہیں ہرانا رہتا ہے لیکن وہ وچ کمزور نہیں رہتی ہے کافی زیادہ طاقتور وچ رہتی ہے اس لئے اسے ہرانا پڑے گا اور اگر اس اپنے دوستوں کو دیکھنا ہے تو اس مشن کو پورا کرنا پڑے گا اور نورا کہہ رہی ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں تو اب یہ لوگ اندر آ چکے رہتے ہیں اور یہاں پر گوڈز کی میٹنگ واپس سے چل رہی ہوتی یہ لوگ صرف نام کا ہی میٹنگ کرتے ہیں لیکن میٹنگ کا کبھی ریزلٹ آتا بلکل بھی نہیں ہے اور پھر آگے ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے پکڑ لیا رہتا ہے بیشو کو اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ماری باری ہے تم جاؤ تم اس وچ سے انہیں چھوٹکارہ دلاؤ کیونکہ سب کو پتہ چل گیا رہتا ہے کہ یوٹا اور نورا گئے رہتے ہیں وہاں پر تو یہاں پر بیشو بھی آ چکا رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم لوگ کی مدد کرنے کے لئے آیا ہوں میں بھی اس وچ کو پکڑنا چاہتا ہوں اصل میں وچ کے پاس ایک پین رہتا ہے جو پرانے زمانے کا پین نہیں رہتا تھا برش والا وہ پین رہتا ہے اور انہیں اسی برش کو لینا رہتا ہے تب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اندر میں لیکن اتنا زیادہ راستہ آسان نہیں ہوتا فائنلی وچ کے پاس پہنچ چکے رہتا ہے اور یہ وچ رہتی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ یوٹا کو اپنے کابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی لئے وہ اتنی آسانی سے کہاں آنے والا تھا آ جاتا لیکن بیچ میں آ چکا رہتا ہے بیشو اور کہہ رہا ہوتا ہے اب یہاں پر بیشو کی چال رہتی ہے دیکھ سکتے ہیں کیسے وہ وچ سے بات کر رہا ہوتا اور اسے برش چاہیے رہتا ہے کسی حال میں لیکن اتنی آسانی سے وہ برش تو لے نہیں سکتا تھا اس لئے بات میں فساتا اور پھر یوٹا سے لڑائی کرنے لگتا ہے اور پھر یوٹا کو بہت بری طریقے سے مار رہا ہوتا ہے یوٹا اس کے سامنے ٹھیک ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ گارڈ آف ڈسٹرکشن تھا پھر بھی اور پھر آگئے ایسے ہی لڑائی چلتے جاری ہوتی اور دیکھ سکتے کہ کتنا زیادہ کلوز میں آ چکا رہتا ہے اور فائنلی یہاں پر آج یوٹا کا کھیل ختم ہو جانے والا تھا ہمیشہ میں شکلے یہ دیکھ کر بہت ہی ایکسائیٹڈ ہو جاتی اور کہہ رہی ہوتی ہے تب ہی یہ برش چڑھا لیتے ہیں کیونکہ ان کا مین مقصد برش چڑھانا رہتا اور بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بس ایکٹنگ تھی میں نے جان مجھ کے مارا تھا اب یہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں برش کو لے کے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ بستہ آتا ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم مجھ سے نہیں بچ سکتے ہو یہ بہت ہی زیادہ طاقتور رہتی ہے اور اس طرف یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کہاں پر ہے اور ادھر ایکی بھی بھول رہی ہوتی ہے ہماری یوٹا کے بارے میں اور وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ یہاں پر فیسٹیول منانے کے لئے گئی رہتی ہے جہاں پر اسے عجیب لگ رہا ہوتا اور اس کا دوست اس کا یہ بلشنگ وارا چہرہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرما چکا رہتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں ایک دم پیار میں پاگل ہو گیا تھا بندہ اور پھر اسی پل وہ اسے کس بھی کر لیتا ہے حالانکہ وہ وہاں تو کچھ نہیں کہتی ہے لیکن جب وہ لوگ سکول میں ملتے ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہے کیونکہ اس بے کوف نے اس کا فرسٹ کس چورا لیا رہتا ہے اور آگے ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے ایکی کو دیکھنے کے بعد اسے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر یوٹا نام کا بھی کوئی بندہ ہے اور یوکی کے چہرے سے اسے یاد آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اب یہ لوگ پھر سے یوٹا کو ڈھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ ہے تب انہیں پتہ چل گیا رہتا ہے کہ آخر وہ کہاں پر گیا ہے اور اندر میں اسے کافی دیکھت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سب لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے برش کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں حالانکہ اس کا مین مقصد بیشو کا یہی رہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے برش کو لے کے آ جاؤ کیونکہ اگر برش کو لے کے نہیں آئے تو بہت ساری کچھ ہونے والا اگر یہ برش کو لے کے چلا جاتا ہے تو یہ جتنے بھی فینٹمز باہر نکل رہے ہیں سب کو روک سکتا ہے یہ کی باہر میں روک سکتا ہے لیکن یہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور یوٹا یہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے کروں کیونکہ یہ بھی کمزور پڑھ رہا ہوتا ہے اور یوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جاؤں میں اوپننگ بناتا ہوں لیکن یہاں پر بیشو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم جاؤگے سب لوگ یہاں پر تینات ہو چکے رہتے ہیں وہ بیشان کو لیتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور یہ در میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یوکی اور ایکی پہنچ چکے رہتے ہیں حالانکہ وہ سیل رہتا ہے گیٹ اور یہ لوگ نہ اندر جا سکتے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں تو بیشو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر رکھتا ہوں اور یوٹا کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں سے باہر نکل جاؤ لیکن یوٹا وہاں اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ بیشو سے جان سے مار ڈالے گی سو اب خطرہ کافی زیادہ بڑھ چکا رہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم چلے جاؤ لیکن اتنی آسانی سے وہ اپنے ساتھی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بھی میرے ساتھ چلو گے تو یہ لوگ اندر ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں زندہ رکھوں گا پھر یہاں پر یہ لوگ اپنی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں حالکہ یہاں پر ایک والپول بھی گریئیٹ ہو چکا رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ والپول کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لڑائی جاری رکھتی ہے فینٹم سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں فینٹم گوڈ کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک منظر یہاں پر آ چکا رہتا ہے مطلب ہم خطرناک علا سین بولے نا کوئی اس کا پیر پگڑ لیتا ہے ہماری یوٹک اور اسے کھیچ لیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ اب اسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں اور کافی تیز روشنی وہاں نکل رہی ہوتی ہے اور ادھر جو یوکی رہتا ہے وہ حملہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے وہاں پر ڈاکٹر آ چکا رہتا ہے یہاں بھی ڈاکٹر کا کام رہتا ہے تو یوکی یہاں پر اس پر حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے سپیلز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں لیکن اب یوکی کا دماغ خراب ہو چکا رہتا ہے سو وہ بہت خصے میں آتا ہے اور بہت ہی تگڑا سپیل کرتا ہے اور اس بار جو سپیل رہتا ہے وہ بہت ہی زوردار رہتا ہے یہاں تک کی جو ڈاکٹر رہتا ہے اسے کافی زوردار چوٹ لگی ہو رہی رہتی ہے کیونکہ یہ سپیل تھا بہت ہی زیادہ تگڑا اب یہاں پر وہ لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں یہ پتا چلتا ہے کیسے بیشوت اس گیٹ سے نکل چکا رہتا ہے مگر یوٹا ابھی بھی اس جگہ سے نہیں نکلا ہوا رہتا ہے کیونکہ جو وچ تھی اس نے اس کا پیر پکڑ لیا رہتا ہے اور وہ اس جگہ سے ابھی باہر نہیں نکل پایا ہے حالانکہ کبھی بھی وہ گیٹ بند ہو سکتا ہے اور انہیں گیٹ میں جانا پڑے گا حالانکہ صرف ایک ہی میمبر جا سکتا ہے کیونکہ گیٹ کی انرجی کم رہتی ہے اور یہ لوگ جانے والے رہتے ہیں لہن تب تک گیٹ پوری طریقے سے بند ہو چکا رہتا ہے مگر ان کے پاس کوکو رہتی ہے تو یہاں پر یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اپنی پاور سے گیٹ کو اوپن تو کر سکتی ہوں لہن کسی ایک ہی کو جانا پڑے ہے کوئی بہت ہی تگڑا اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر بیشان جائے گی اور اسے بچا کے لیے آئے گی تو بیشان چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر اس کے اٹیکس بھی کچھ زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ اس بچ کی تیریٹری رہتی ہے پھر ان کا آگے پلان یہ رہتا ہے کہ کیسے کوئی بہت ہی سٹرونگ بانڈ مطلب کوئی ایسا پرسن جس کا بانڈ بہت ہی زیادہ طاقتور ہو ہماری یوٹا اور بیشان کے ساتھ وہ باہر سے اگر ان کا نام لے تو انہیں واپس بلا سکتا ہے لیکن وہ یومن ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہے ایکی کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں رہتا ہے اور یہ سارا ایڈوائز بیشو ہی انہیں دے رہا ہوتا ہے سو اب ہماری ایکی کی باری رہتی ہے اسے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ جو کوکو رہتی ہے وہ زیادہ دیر کے لئے یہاں پر گیٹ کو اپن نہیں کر سکتی تھی تو اب جو بھی کام کرنا ہے یہاں پر ایکی کوئی کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے بیشو کا نام بولاتی ہے اور بیشان جو رہتی ہے وہ تو یہاں سے بچ کے نکل چکی رہتی ہے ایسا ہے اس لئے کیونکہ اس نے نام لیا رہتا ہے لیکن یہاں پر جو یوٹا رہتا ہے وہ باہر نہیں آپا رہا ہوتا ہے کیونکہ پھر یہ نہیں یہ پتہ چلتا ہے کیسے جو ہمارا یوٹا ہے اس کا اصلی نام یہاں پر یوٹا رہتا ہی نہیں ہے اور پھر گیٹ دھیرے دھیرے کر کر بند ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی باہر نہیں نکل پاؤں گا وہ سوچ رہا ہوتے کہ آخری اس کا اصلی نام کیا ہونے والا ہے اور پھر یہ لوگ دماغ لڑا رہے ہوتے کیونکہ کسی کو بھی اس کا اصلی نام بلکل نہیں پتا رہتا ہے آخر یوٹا کا اصلی نام کیا رہتا ہے تب تک یہاں پر گوڈز کی آرمی آ چکی رہتی ہے جو یہاں بیشو کو مارنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے دھوکے بازی سے یہ سب کام کیا تھا حالانکہ یہ لوگ روکنی کوشش کر رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے کہ دیکھو اس کا ایسا ارادہ بلکل نہیں تھا لیکن ایمپیریل آرمی بھی سنتی نہیں ہے وہ حملہ کر دیتی ہے حالانکہ بیشو بھی کمزور بندہ نہیں رہتا یہ یہاں پر فینٹمز کا استعمال کرتا ہے روک لیتا ہے اور یہاں پر ایکی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس کا اصلی نام کیا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جو میں نے اسے شرائن دیا تھا اس میں اس کا نام لکھا ہوا تھا اور انت میں اس نے نام بھی لکھا ہوا تھا تب ہی اسے یاد آ جاتا ہے اور وہ اسے اس کے اصلی نام سے بلاتی ہے اور جب وہ اصلی نام سے بلاتی ہے تب جو نورا کے ساتھ اس پانٹریکٹ تھا وہ ٹوٹ چکا رہا تھا اور فائنلی ہمیں دکھایا جاتا ہے یوٹا باہر نکل چکا رہا تھا مگر ابھی بھی یہاں پر ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی رہتی ہے کیونکہ وہ تو باہر نکل گیا تھا لیکن جو امپیریال آرمی ہے وہ تو لگتار حملہ کرتے جاری ہوتی ہے بیشو کے اوپر کیونکہ اسے بیشو کو مارنا تھا تو یہاں پر یہ لوگ اپنا سب سے طاقتور ریگے باہر نکال دیتے جو کہ یہ ایک ڈرائگن رہتا ہے اور اگر یہ ایک بار لگ جائے تو یہ لوگ کا بچنا مشکل رہتا ہے لیکن پھر جو بیشان رہتی ہے وہ کازوما سے کہہ رہی ہوتی کہ ہمارا رینج بڑھا دو اٹیک کا کیونکہ اگر کازوما رینج بڑھا دے گا تو سب لوگ جب حملہ کریں گے تب بڑے آرام سے ہرا سکتے اور یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے سب سے طاقتور ڈرائگن بھی یہاں پر ہار چکا رہتا ہے لیکن ابھی مین ہتھیار باہی رہتا ہے یہ ایک دم خطرنا خطیار رہتا ہے یہ جو آسمان میں ہے اور بیشو اس کے نیچے ہی رہتا ہے حالانکہ ہمارا یوٹا بھی نہیں چاہتا تھا کہ بیشو مارے اور اگر یہ بھالا جو حملہ اگر بیشو کو لگ جاتا ہے تب بیشو ہمیشہ میں شکلیں ختم ہو جائے کیونکہ یہ حملہ طاقتور رہتا ہے اور یہاں پر یوٹا اپنے ایمپیریل بلیڈ کو لے کے آ چکا رہتا ہے جو کی یوگی رہتا ہے جو کسی بھی چیز کو کٹ سکتا تھا اور ایک زورتار حملہ کرتا ہے اور وہ اٹیک دو ٹکڑوں میں کٹ چکا رہتا ہے لیکن یہ سب دکھاوا کے لیے رہتا ہے کیونکہ ایسا سچ مچھ ہوا نہیں تھا جو مین اٹیک رہتا ہے وہ تو اس کے نیچے ہی رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیشو اب نہیں بچنے والا ہے کیونکہ مین اٹیک نیچے رہتا ہے بیشو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ اور پھر ایک دم زورتار بلاسٹ ہو جاتا ہے یہاں پر آگے ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کیسے بلاسٹ جب ختم ہو جاتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو جو ایمپیریل آرمی رہتی ہوگا وہ واپس چلی جاتی ہے خود پر خود اور ادھر یوٹا اپنے دوست کو پگڑ لیتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اور پھر دونوں کے بیچ میں ایموشنل باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جو بیشو رہتا ہے وہ بہت ہی اچھا گوڑ تھا لیکن اب یہاں پر یوٹا کو بدلنے کا ایک موقع مل چکا رہا تھا اسے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے بیشو بہت ہی اچھا گوڑ تھا حالانکہ جو گوڑ کسی کو اگر یاد رہے تو وہ واپس سے رینکارنیٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پر بیشو رینکارنیٹ ہو گیا تھا ایک بچے میں اور یوٹا اسے لے کے جاتا ہے اس کی فیبریٹ دکان پر کیونکہ جو بیشو تھا وہ چاہتا تھا کہ دنیا میں سے فینٹم سمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور انسان اچھی طریقے سے رہے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بچہ ہی بیشو ہے اور پھر یہ بچہ ہی ابھی رہے گا اور پھر انہیں بیشو کے پلان کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیسے جو بیشو تھا اس نے کیا 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 تھا اور کیسے انسانیت کی بھلائی کے لئے اس نے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کر دیا رہتا ہے لیکن پھر بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا وہ ماری یادہ لین واپس سے رینکارنیٹ ہو جائے گا اور کسی بھی انسان کو یاد رہے کہ یہ بھگوان تھا اور یاد رہے مطلب کسی ایک کو بھی تو وہ واپس سے رینکارنیٹ ہو جائے گا حالانکہ یہاں پر پہلی بار بیشو ان چھے کے چھے گوڑ سے مل رہا ہوتا ہیپینیس بننا چاہتا ہوں بلکل بیشو کی طرح کیونکہ وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے اور پھر یہاں پہ نورا بھی آ چکی رہتی اور نورا اسے بہت کچھ بول رہی ہوتی ہے اور اب یہ اور نہیں سا سکتا تھا اور بہت ہی زیادہ گصے میں آ چکا رہتا ہے حالانکہ نورا ابھی بند نہیں کر رہی ہوتی ہے بولنا تو ہمارا جو یوٹا رہتا ہے وہ یہاں پر ایک فیصلہ لیتا ہے وہ اسے سارے رشتے ناتے توڑ دیتا ہے جتنا بھی پچھلے کا آگے کا جتنا بھی رشتہ رہتا ہے وہ سارا توڑ دیتا ہے سب کا سب یہی پہ اب ختم ہو چکا رہتا ہے اور نورا کہہ رہی ہوتی تھی کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو لیکن اس نے ایسا کر دیا رہتا ہے وہ کر دیتا ہے وہ اسے سارے رشتے ناتے ختم کر دیتا اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نورا کو فری کر ڈالتا ہے تو وہ بھی اب جا چکی رہتی ہے اور یہ لوگ بھی اب فری ہو چکے رہتے ہیں سو اب ہماری یوٹا کا نیا مشن رہتا ہے وہ گارڈ آف ہیپینیس بننا چاہتا تھا سب ہی کی مدد کرنا چاہتا تھا بلکل بیشو کی طرح اور اس کام میں یوکیوز کی مدد کرے گا وہ بھی پورے تات پرے کے ساتھ تو آگے ہمیں اس بندے کو دکھایا چاہتا ہے جس نے ایک کس کیا رہتا ہے یہ برشش کے پاس آگیا تھا اور یہ ساری لڑائی بس اس برش کے ہی لیے تھی تو اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے نورہ اس کے پیچھے تھی اس کا مطلب یہ جو بندہ ہے یہی اس سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا اور ماف کرنا اس اینیمے کا بس دو ہی سیزن تھا اور دو سیزن کے بعد یہ اینیمے ابھی تک پاہر نہیں آیا ہے مطلب کوئی تھرڈ سیزن اس کا ریلیزی نہیں ہوا ہے تو بس یہ دو سیزن میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اتنے دیر کی ویڈیو میں اور ہاں پچھلے والا جو میں نے اینیمے کیا ہے تم لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا اسے کیونکہ یوٹیوب دے کو ریکمینڈیشن نہیں پہنچا رہا ہے تو تم لوگ کا فرض بنتا ہے جا کے دیکھ لینا سانتھی سانت یہاں پہ بھی سکرین میں آ رہا ہوگا اور لائک کر دینا شیئر کر دینا بائی بائی